سبسکرائب تو ہر چینل سبسکرائب تو ہر چینل لیکن وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے are you sure you still had it on when you left the hall he asked اس کے شوہر نے پوچھا گیا تھا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جب hall سے نکل رہی تھی تو تمہارے پاس ساتھ میں تھا یا تم نے وہاں چھوڑ دیا yes I touched it in the hall at the ministry اس نے کہا ہاں میں نے ministry میں اسے چھوا تھا but if you had lost it in the street we would have heard it fall it must be in the cab اگر آپ نے اس گلی میں یا اس راستے پر اگر آپ نے اسے چھوڑا ہوگا تو گرنے کی تو آواز آتی تھی ہو سکتا ہے کہ تم نے وہ کیب میں یعنی ٹیکسی میں چھوڑ دیا ہو yes that's probably it ہاں یقین ہے ایسا ہی ہوا ہوگا did you take his number کیا تم نے اس کا number لیا تھا no they started at each other they stared at each other ان دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا stunned مبھوط ہو گئے مبھوط انہیں حیران ہو جانا at last آخر کار لائزل پٹ his clothes on again لائزل نے اپنے کپڑے بہر دوبارہ پہنے I am going back میں واپس جا رہا ہوں he said over the whole route we walked and see if I can find it پورا راستہ جو ہم چلے تھے اس پر میں دیکھوں گا اگر ہمیں مل جائے he left وہ وہاں سے نکل گیا she remained in her ball dress all night وہ ball dress جو اس نے پہنا تھا وہ پوری رات اس میں ہی رہی ہر mind blank اس کا پورا ذہن صاف ہو چکا تھا blank انہیں پورے خیالہ سے خالی her husband returned at about seven o'clock اس کا جو شوہر ہے وہ ساتھ بجے آیا تھا he had found nothing اسے کچھ نہیں ملا he went to the police وہ police ہو گیا تھا to the newspapers to offer a reward news papers میں بھی گیا تھا کہ وہ کسی نام کا کسی نام کا اعلان کر دے reward یعنی اعلان to the cab companies اور ٹیکسی والی کمپنیوں میں بھی گیا تھا everywhere the tiniest glimmer of hope laid him ہر وہ چھو جگہ جہاں پر چھوٹی سی بھی امید لگتی تھی tiniest glimmer یعنی بہت باریک امید glimmer of hope ایک phrase ہے she waited all day اس خاتون نے پورا دن انتظار کیا in desperate this frightful disaster بہت ہی زیادہ بیمائیگی کے ساتھ اس خوف زدہ کرنے والے disaster کا تباہ کاری کا disaster تباہ کاری لویزل رات میں واپس آیا a hollow یعنی پورے خالی ہاتھ pale figure اور وہ پیلا پڑ چکا تھا he had found nothing اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا you must write to your friend تمہیں اپنے دوست کو لکھنا چاہیے he said tell her you have broken the clasp of her necklace and that you are having it remanded کہ تمہیں اسے بتانا ہے tell her you have broken the clasp of her necklace and that you have having it remanded کہ it will give us time to look some more کہ تم نے جو necklace اس سے لیا تھا وہ کھو چکا ہے اور ہمیں کچھ اور وقت ملے گا تاکہ ہم اسے واپس دے دیں she wrote as he dictated اس نے لکھا جیسے کہ dictate کیا گیا تھا اب یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ broken the clasp of her necklace یعنی necklace کو تھوڑا سا ٹوٹا ہوا بتا رہے ہیں حالانکہ وہ گم چکا ہے تو وہ انہیں یہ صحیح حقیقت نہیں بتا رہے ہیں at the end of one week they had lost all hope اور ایک ہفتے کی دیری سے انہوں نے پوری امید کھو دی and loisel loisel جو تھا who suddenly looked aged declared وہ جو بہت زیادہ عمر رسیدہ دکھنے لگا we must consider how to replace the jewel ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس جیویل کو کیسے واپس کرنا ہے and so they went from جیویلر ساہرے سے ڈھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے both sick and grief sick بیمار grief اور اداس anguish اور پریشان حال جیویل here it means the diamond necklace in a shop at the palais royal they found a string of diamonds which seems to be exactly what they were looking for اور palais royal نام کی ایک شعب تھی ایک دکان تھی وہاں پر انہوں نے اسی قسم کی موتیوں کی hero کی ایک string of diamond یعنی hero کی ایک لڑ دیکھ لی which seem to be exactly what they were looking for وہ ایسی ہی نظر آ رہی تھی جیسی کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے it was worth 40,000 francs یہ 40,000 francs کے خریب تھی they could have it for 36,000 انہوں 36,000 francs تک کے مل گئی so they begged the not to sell it for three days تو انہوں نے اس جاوہری سے التجا کی begged یعنی التجا کی درخواست کی کہ وہ کم سے کم تین دن تک اسے نہ بیچے and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February اور انہوں نے اسے یہ بھی بات کر لیے کہ وہ اگر واپس دینا چاہے تو 34,000 francs پہ اسے واپس دے دیں گے اور end of February تک کے Loisel had 18,000 francs which his father had left him he would borrow the rest Loisel کے پاس 18,000 francs تھے جو اس کے والد نے اس کے لئے چھوڑے تھے اور باقی کے اسے بارو یعنی ادھار لینے تھے and he did borrow اور اس نے اسے ادھار لے لیا he gave notes made reunions agreements deals with every type of money lender then he went to get the new necklace and let down on the jewelers counter 36,000 francs اس نے کیا کیا جتنے طریقے سے ہو سکتے تھے کسی سے ڈیل کی کسی سے ادھار لیا کسی ساہوکار سے لیا مہاجان سے لیا اور پیسے جمع کی اس کے بعد میں 36,000 franc لے کر اس جوہری کے پاس گیا باقی کا ایسا ہم اگلے ویڈیو پڑھیں گے تب تک کے لئے گوڈ بائی